موسیقی 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 یہ موہیب کی فیملی بھی آگئی تھی تو موہیب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیشہ بھی نکل کر آگئی ہیں نازک سی اتنی پیاری سے لگ رہی ہیں دریا غزل ہیں موہیب ہیں آئیشہ کا آؤٹفیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ مل رہی تھی موسا کے ساتھ اور موہیب بھی کیمرہ لے کر آگئے تھے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہے کہ اچھی میموری رہتی ہے اس ریزن سے انہوں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناوں گا ادھر میں آپ کو دکھا رہی تھی غزل کا آؤٹفیٹ غزل کا آؤٹفیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری لگ رہی تھی غزل نازک نازک سی آئیشہ بالکل اپنی ماما جیسی ہیں یہ پرنسز بھی آگئی تھی برڈے گل سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شیزہ کی برڈے ہیں اور لگتی تو ساری ہی پرنسز ہیں بہت پیاری لگتی ہیں ماشاءاللہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کس کی برڈے ہیں لیکن شیزہ کی برڈے ہیں میں آپ کو بتا دوں شیزہ فورت یار میں لگ گئی ہیں مطلب ان کے تین سال پورے ہو گئے ہیں تو اس لئے ان کے برڈے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر آئے تھے سب بچے ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ کہنا نہیں بھولیے گا سارے بچے بہت پیاری لگ رہے تھے اور لیڈیز بھی اچھی لگ رہی تھی وہ آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا ضرور ساتھ میں ہم لوگ ویدر انجوائے کر رہے تھے ویدر بہت اچھا لگ رہا تھا مطلب انہیں کہ آلیڈیز سیٹمبر ہے تو سیٹمبر اچھا ہی ہوتا ہے بہت سردی بھی نہیں ہوتی بہت گرمی بھی نہیں ہوتی ادھر آپ لوگ میں ایک کا آؤٹفیٹ دیکھ سکتے ہیں میں کا آؤٹفیٹ بھی بہت پیاری لگ رہا تھا میں خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی سب ہی بہت اچھے لگ رہے تھے اور سب بچے کتے انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو کتنا اچھا لگ رہے ہیں غزل کو دیکھتے لگتا ہے کہ غزل کی بائیڈر ہے غزل کا آؤٹفیٹ بہت اچھا لگ رہا تھا غزل کا ڈریس یعنی کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا بہت پیاری لگ رہی تھی اور یہ بچے جہاں پر خوش ہو رہے تھے اپنی یعنی کہ بائیڈر نے بہاری سلیویٹ کرنی شروع کر دی تھی کہ ان کو بہار اتنی بڑی جگہ مل گئی تھی کھیلنے کے لیے تو وہ سوچے تھے ہم نے سوچے چلو پہلے بچوں کے یہاں پر پکچرز وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد اندر جائیں گے یہ ہم ریسٹورنٹ پر آ گئے تھے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب ہے کہ اچھا نیا کا کھانا ہم لوگوں کو بہت لگا ہے نیا کا کھانا بہت تیسٹی جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ آئیشہ کی اور عمر کی برڈے کی تھی اسٹ پوائنٹ مال میں ایک جمپنگ پلیس سے وہاں پر کی تھی تو مہک نے سوچا کہ چلو ہم ان کی برڈے ڈیفرنٹ جگہ پہ کرتے ہیں تو انہاں پر لے کر آ گئے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارا سامان لے کر آئے تھے مہک نے آتے ہی ڈیکریٹ کر لیا تھا سارا بہت اچھے سجا لیا تھا سب کچھ ساتھ میں ہی ہم لے کر آئے تھے اور تھینکیو کباب ویلا والوں کا کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی تھی یہاں پر بیٹھنے کی حالانکہ ابھی اندر بیٹھ کے کھانے کی پرمیشن نہیں ہے لیکن ہمیں ہماری ریکویسٹ پر ان لوگوں نے ہم کو بیٹھنے دیا تھا تو اچھا لگا تھا بہت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب بیزی ہیں بچے اپنے کام میں بیزی ہیں بڑے اپنے کام میں بیزی ہیں مطلب مہکنے آتے ہی جلدی سے چھوٹا سا تھوڑا بھو ڈیگریٹ کر لیا تھا اور کیک بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے سارا سامان ساتھ میں لے کر آئے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا سب لوگوں نے بہت انجوائی کیا تھا ہم لوگوں کو بہت پسند آیا تھا کھانا ماں کا اور بلکل یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا جسے ہم سب کچھ مہکنے پہلے سے ہی پلان کر کے رکھا ہے اور اتنی سی دیر میں اتنا کچھ کرنا یعنی کہ اچھا لگتا ہے بہت جلدی مطلب میں سب کچھ بہت کوئی کرتی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ شزہ ہے بلکل ریڈیو کر بیٹھیں ہیں اپنی برڈے کے لیے اور لڑکیاں کےک دیکھتے ہیں لوگوں کی موں میں پانی آنے لگتا ہے ان سے بلکل ویٹ نہیں ہوتا کےک دیکھتے ہی بس ان کو لگتا ہے کہ بس جلدی سے کھا لیں اور ہم نے موسا کو اور عمر کو ہائی چیئر پر بکھا رکھا تھا ورنہ وہ تو پورے ریسٹورینٹ میں بھاگتے رہے تھے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ موسا اور عمر ہائی چیئر پر بیٹھیں اور کلر کر رہے ہیں ان کو کیریون پکڑا دیئے تھے یہ فرحان آکے بیٹھ گئے تھے سب بچے بہت خوش ہو رہے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو گائز آپ لوگوں نے دیکھا کہ بیٹھے میں کتنا مازہ آ رہا ہے سب لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں سپیشلی بچے بچوں کی یہ خوشیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹ چھوٹی سی جو ہم سمیٹھتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو اس پل کو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشیلہ یہ بار بار ان کو کے کٹنے کا موڈ ہو رہا تھا شیزا کو بھی کے کٹنا تھا اور پریزے کو بھی آئیشہ کو بھی پرلی کے لیے جگہ نہیں بنچ رہی تھی پرلی کو بھی یعنی کہ تھوڑا سا دور ہو رہی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دکھا رہے تھے کہ موسا اور عمر بیٹھے ہیں ان کو تو بس ادھر ہی بٹھا کر رکھنا تھا کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیتے تو یہ پورے ریسٹورینٹ میں گھومتے رہتے اور سارا ریسٹورینٹ سر پر اٹھا لیتے ان کو صرف اسی کے پر یہ کابو میں آ رہے تھے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب ہم لوگوں کےک کھا رہے ہیں کیونکہ کےک کلنی جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ بلکل بھی ہم بچے ویٹ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ تو میں تو خیر اتنا اس سے نہیں کھاتی لیکن بچوں کو بہت پسند ہے اور بہت شوک سے کھاتے ہیں بچے کےک جب بھی کھاتے ہیں اس سے لگتا ہے پہلے دفعہ کھا رہے ہیں ان کو کےک کھانے کو نہیں ملا ہے مطلب میں نے کی کےک دے کے آپ ان کو بٹھا دو تو اچھے طریقے سے لوگ کھاتے رہتے ہیں سب بچے کےک ہو گیا آئس کریم ہو گئی اور ساتھ میں اب نیا پر یعنی کی شزا کا آگیا تھا گفت سمیٹنے کا ٹائم ان کو یعنی کی گفت بھی دینے تھے تو میں اپنا پاؤچ میں دیکھ رہی تھی کہ میں ان کے لئے چین لے کر آئی تھی نیم پلیٹ چین تھی یعنی کی میں نے شزا کا نام لکھایا ہوئا تھا چین کے پر تو سوری چین کے پر ان کے مطلب الہبیٹ والی چین بنوائی تھی ان کی یعنی کی شزا لکھایا تھا اب یہ آپ لوگ دیکھیں گے میں نکال رہی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرلی کتنا ایکسائیڈڈ ہو رہی ہیں پرلی ایسے چیزوں کو لے کے بڑا ایکسائیڈڈ ہوتی ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ شزا لکھا ہے تو یہ سوری زارہ تھا ایک زارہ لکھایا تھا یعنی کی میں پرلی کا بھی لکھا رہی تھی پرلی کا نام ہے زارہ انابیا تو میں نے پرلی کا زارہ نام کا بنایا تھا اور شزا کا شزا ہی نام کا بنایا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہ دکھا رہی تھی کہ یہ میں بچوں کے گفت لے کر آئی تھی کیونکہ پرلی کو بھی دینا تھا ساتھ میں ہی پرلی کو گفت دینا نہیں بھولتی ہوں اور یہ پرلی کی اور شزا کی تھی چین سوری پرلی اور شزا کی تھی دونوں کے لئے لے کر آئی تھی میں اور یہ اب بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے پیننے کے لئے پرلی کو بہت پسند تھی میں نے پرلی سے پوچھا بھی تھا تو پرلی کو چاہیئے تھی پرلی کو اس طرح کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں شزا بھی اتنا زیادہ نہیں سمجھتی ہیں تو پرلی کو اس طرح کی یونک چیزیں بہت اچھے لگتی ہیں یہ میں نے کیش دیا تھا ہاتھ میں اور یہ شزا کی مزہ آگئے تھے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج شزا کو اتنے سارے گفت ملنے والے تھے تو شزا کیلئے آج کا دن بہت اچھا تھا مزہ آرہا تھا شزا کو کہ ان کو سب یعنی کہ جو چاہیئے تھا ان کو مل رہا تھا آج اور اس طرح سے سب نے باری باری یعنی کہ گفت دیئے تھے زیادہ طرح ہم نے کوشش کی تھی اس دفعہ کہ بچوں کے پاس ٹوائز بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو ہم لوگ ٹوائز کو ایوائٹ کریں گے یعنی کہ ٹوائز نہیں دیں گے کیونکہ بہت زیادہ بچوں کے پاس ٹوائز ہیں سب کے پاس اور زیادہ بچے یعنی کہ جس دن آتا ہے ٹوائز صرف اسی دن کھیلتے ہیں جو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پا رہے تو کوشش کی تھی کہ سب نے کیش ہی دیں گے آئی گیس یہ موہب نے دیا ہے یہ پلی کھول لی ہے پلی کے ایکسائٹمنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلی سے ویٹ نہیں ہوتا میں ایک بول بھی رہی تھی ان کو کہ گھر جا کر دیکھ لیں گے پلی نے کہا میں ابھی اوپن کروں گی یہ ہنڈریٹ کا بل نکلا ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا جیسے کہ آپ کو شزا کا دن بہت اچھا ہے آج کا شزا کے پیاس پیسے بھی آگئے ہیں اور گفت بھی آگئے ہیں ساتھ میں تو مطلب یعنی کہ سب نے ہم نے کوشش کی تھی یہ شزا آپ کو دکھا رہی ہیں ان کے پاس ہنڈریٹ کا بل تھا اور یہ محیب نے دیا تھا ساتھ میں غزل ٹوائیس بھی لائیں تھی ان کے لیے ہم نے منع بھی کیا تھا مہک نے ایکچلی منع کیا تھا مطلب وہ ٹوائیس بھی لائیں تھے ساتھ میں اور مطلب ہم سب انجوائے کر رہے تھے ساتھ میں یہ غزل سمیٹی جا رہی تھی میں آپ کو اپنے دکھا رہی تھی کہ میں بھی ساتھ میں انجوائی کر رہی ہی میں اپنی ویڈیو بنا رہی تھی ساتھ میں باتیں کر رہی تھی اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے اپنا ہیر سٹائل کیس طرح کا بنایا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میرا ہیر سٹائل کیسا لگ رہا تھا ہوفلی اچھا لگ رہا ہو اور یہ میوش آگئی ہیں میوش نے بھی کیش دیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ پلی نے ویٹ نہیں کیا فوران سے اس کو اپن کر رہی ہے کہ اس کے اندر یہ شیزہ اپن کر رہی تھی سوری کہ شیزہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر سے بھی کیش نکلا ہے اور کارڈ بھی دیا ہے اور کیش بھی دیا ہے ساتھ میں شیزہ کی کتنے مزے آگئے ہیں آج تو اچھا لگ رہا تھا میں ایک سارا سمیٹ رہی تھی سب کچھ جلدی جلدی تاکہ ہم لوگوں کا کھانا ریڈی ہو گیا تھا ہم لوگ بس اب یعنی کہ کھانا لے کر آ جائیں گے اپنا اپنا کیونکہ سارا ٹیبل پہ سب کیک وغیرہ رکھا ہوا تھا تو سارا کچھ جو کلین کرنا تھا اس کے بعد پھر ہم اپنا کھانا لے کر آنا تھا سب کو تاکہ کھانا کھائیں میں دکھا رہی تھی میں آپ کو ریسٹورنٹ بھی ساتھ میں دکھا رہی تھی کہ اچھا یہ کھانا آ گیا تھا کھانا بہت ٹیسٹری تھا یہ کڑائی ہے سیلیڈ ہے اور مطلب بہت جس کا جو دل چاہ رہا تھا سب نے اپنا سپرائٹ سپرائٹ آرڈر کیا تھا مطلب کسی ایک نے مطلب ایسا آرڈر نہیں کرا تھا یہ میرا آرڈر تھا لیم شینک اور چک پیس تھا اور مطلب یہ محیب نے آرڈر کیا تھا یہ کباب وغیرہ اور ایڈونڈو کیا کیا ہے اس ٹیم مجھے نام یاد نہیں آرہا ہے لیکن بہت ٹیسٹی کھانا آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا کہ بہت اچھا کھانا تھا اور کافی سارا کھانا تھا مطلب انہی کے اچھا یہ لوگ سرف کرتے ہیں کہ ایک پلٹ کے اندر ایک آرڈر کے اندر دو لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں کافی سارا ہوتا ہے حالکہ ہم نے سب نے اپنا اپنا آرڈر جتنا جس نے کھایا اس کے بعد اپنا پارسل کرا لیا تھا محیب سب کے لیے لے کر آرہے ہیں اور آپ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں کہ مطلب یہ اچھا ہے لیم چوب وغیرہ تھی یہ شاید مصطفہ کا آرڈر تھا یہ اور بہت اچھا لگ رہا تھا بہت ٹیسٹی کھانا تھا ایکچیلی مطلب یعنی کہ اس ریسٹورنٹ کا کھانا اسپیشلی ہم لوگوں کو بہت اچھا لگ رہے ہیں ابھی ہم لوگ نئے نئے وہاں پر یعنی کہ جا رہے ہیں ابھی ہم نے دوسری تیسری بار کھایا ہے تو ہمیں بہت پسند آتا ہے اس سے پہلے ہم دوسری ریسٹورنٹ میں جاتے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو دل چاہ رہا ہوگا کھانے کا دیکھ کر مزہ آ رہا ہوگا جیسے مجھے اس وقت کھانا دیکھتی ہی مجھے تو واپس سے بھوک لگنے لگی ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا اتنا ٹیسٹری دیکھ رہے ہیں اور اتنا اچھا یمی کھانا دیکھنے کے بعد کس کو بھوک نہیں لگتی مجھے تو فوراں لگ جاتی ہے اور میرا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت ہم نے انجوائی کی تھی شیزہ کی بھرڈے بہت مزہ آیا تھا ہوفولی آپ لوگوں کو بھی دیکھ کر اچھا لگ رہا ہو آپ لوگ بھی انجوائی کر رہے ہوں میرے ساتھ جیسے میں انجوائی کر رہی ہوں دیکھ کر بھی مجھے اچھا لگ رہے دیکھنے سے پہلے مطلب جب وہاں پر تھی تب تو اچھا لگ رہا تھا لیکن ابھی دیکھ کر بھی اچھا لگ رہے اور کھانے دیکھ کے بہت مزہ آ رہا ہے میرے مو میں پانی آ رہا ہے سو فرمز آپ لوگ نے دیکھا آج ہم لوگ نے شیزہ کی بھرڈے سیلیویٹ کری بھار مہک نے سپیشلی انوائیٹ کیا تھا ہم لوگوں کو ان کی بھرڈے کے لیے اور بھار ڈیرر کرنے کے لیے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کہاں جائیں پہلے مہک سوچ رہی تھی کہ کسی مطلب جسے بچوں کے کوئی پلیس ہوتا ہے جسے چیکی چیزز دے اس طرح سے کرنے کے لیے لیکن پہ پہ پودل آہو نہیں تھا صرف اللہ پیزہ ہی تھا اسی لیے پھر ہم لوگ سوچ تھے کہ یہ آگا رہے ہیں پھر مطلب یا نہیں کہ پھر مہک نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں کباب ویلہ میں وہاں کچھ سی گیدرنگ بھی ہو جائے گی سب کی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو ہم لوگ سب وہاں ہی چلے گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے سب نے یعنی کی پہلے چیزہ نے کیک کٹا ان کی ویڈے سیلیبیٹ کری چیزہ ماشاء اللہ چار سال کی ہو گئی ہیں تو بس اور پھر اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا بہت ٹیسٹی کھانا تھا بہت اچھا لگتا ہے تو اچھا لگا ہففلی میرا یہ ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا اچھا لگا تو لائک کیجئے گا فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے نیکس ویلوگ میں آج کے لیے بس اتنہیں اللہ حافظ